سپریم کورٹ حکومت کا ارغمال کردہ ادارہ نہیں ہے مہاجر مزدوروں کے بنیادی حقوق کے معاملے کی سماعت کے دوران پرشاند بھوشن کے ریمارکس سپریم کورٹ کے ایک بینچ مہاجر مزدوروں کو ان کے آبائی مقامات کو روانگوی سے متعلق مرکزی حکومت سے جواب داخل کرنے کی استعداہ پر مشتمل مفاد عامہ کے ایک درخواست کی سماعت کے دوران کہا کہ سپریم کورٹ حکومت کا ارغمال ادارہ نہیں ہے اس درخواست میں سپریم کورٹ سے استعداہ کی گئی تھی کہ لاک ڈاؤن کے باعث مختلف مقامات پر خصے ہوئے مہاجر مزدوروں کو کورونا ویرس کرس کے بعد ان کے آبائی مقامات دیہاتوں کو واپس ہونے کی اجازت دی جائے مفاد عامہ کی درخواست آئی آئی ٹی احمد عباد کے سابق ڈیریکٹر انچارچ جگتیب اس چوکار کی جانب سے ایڈوکیٹ پرشاند بھوشن اور ایڈوکیٹ گورو جین نے سپریم کورٹ میں پیش کی تھی سماعت کے دوران پرشاند بھوشن نے کہا کہ حدالت حکومت کے خیالات کو آنکھ بند کر کے غور کرتے ہوئے بغیر جانت کے خبول کر رہی ہے جبکہ عوام کے بنیادی حقوق خصوصی طور پر مہاجر مزدوروں کے بنیادی حقوق کو فرام نہیں کیا جا رہا ہے اس پر جسٹیس این رونا جسٹیس سنجے کشن کول اور جسٹیس بی آرگوی پر مشتمل بینج نے کہا کہ یہ ادارہ حکومت کا ارغمال نہیں ہے سپریم کورٹ کی بینج نے پرشاند بھوشن سے استفادہ کیا کہ اگر آپ کا حدارتی نظام پر اقان نہیں ہے حدارت آپ کی درقات کی سماعت کیوں کرے اس پر پرشاند بھوشن نے کہا کہ یہ ادارہ دستور ہند کی جانب سے قائم کیا گیا ہے لیکن ان مہاجر مزدوروں کے بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے جس پر میں اپنی تکلیف کا اظہار کر رہا ہوں اس پر بینج نے بھوشن سے کہا کہ آپ کا عدلیہ پر اعتماد نہیں ہے اس دوران سپریم کورٹ نے ملک بھر میں نافس لاگ ڈاؤن کے پیشن اذر اپنے آبائی مقامات جانے کے منتظر مہاجر مزدوروں کی آمد و رفت کے بارے میں مردزی حکومت کی دلیل جاننا چاہا پرشاند بھوشن نے عدالت کو بتایا کہ کچھ ریاستی حکومت نے کہا ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے آبائی گاؤں میں واپس بھیج دیں گے لیکن وزارت داقلہ کی جانب سے کسی بھی آمد و رفت کی اجازت نہیں ہے واضح رہے کہ گزشتہ دنوں وزارت داقلہ نے مزدوروں کی آمد و رفت کے لیے جاری ہدایت میں کہا تھا کہ انہیں کسی بھی قسم سے ایک ریاست سے دوسری ریاست میں آمد و رفت کی اجازت نہیں ہوگی ان ہدایت میں کہا گیا تھا کہ لاگ ڈاؤن کی وجہ سے ملک کے مختلف حصوں میں خصے مزدوروں کو کچھ شرائط کے ساتھ ریاست کی سرد میں ہی ان کے کام کے مقام تک جانے کی اجازت دی جائے گی 68 ہزار کروڑ روپے سے زائد رقم ماف کی گئی آر بی آئی کا اعتراف پچاس عالی استخوادہ کرندگان شامل ہیں ملک کی مرکزی بینک آر بی آئی نے اقرار کیا ہے کہ اس نے پچاس دولت مند خرض نادہندگان کے خرض کل 68 لاگ 607 کروڑ روپے ماف کر دیئے یہ قرض پچاس عالی ویلفل ڈی فارٹرز کے ہیں ویلفل ڈی فارٹرز ایسے مقروض افراد یا کمپنیوں کو کہا جاتا ہے جن میں حاصل کردہ قرض واپس کرنی کی صلاحیت موجود تھی لیکن امدان ان افراد یا کمپنیوں نے قرض ادا نہیں کیے ان کے قرض آر بی آئی نے رائٹ آف کر دیئے ہیں یعنی ان قرضوں کو ناقابلے واپسی قرار دے دیا گیا ہے کی جانب سے ویلفل ڈی فارٹرز کے قرضوں کو رائٹ آف کرنے کے فیصلے سے استفادہ کلندگان میں ہیروں کا مفرور تاجر محل چوکسی بھی شامل ہے قانون حق کے معلومات آر ٹی آئی کے تحت پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں آر بی آئی نے اقرار کیا کہ امدان قرض نہ دہندگان کے تحال 68 لاکھ 607 کروڑ روپے کا قرض ماف یا رائٹ آف کر دیا گیا ہے وزیر فینانس نرملا سیتہ رامن اور مملکتی وزیر فینانس انوراک تھاکو دونوں عزرانے اس سلسلے میں پارلیمنٹ کے حالیہ بجت سیشن میں کانریز کے رکھ میں پارلیمنٹ راہل گاندی کے سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا تھا انہمدان قرض نہ دہندگان میں سر فیرست ہیروں کے مفرور تاجر کی اس قیام زیدہ کمپنی گیتا انجلی جیمس لیمیٹر بھی شامل ہے آر بی آئی نے مہول چوکسی کی کمپنی کا پانچ ہزار چار سو بانوے کروڑ روپے کا خرض ماف کر دیا اس کے علاہ دیگر گروپ کی کمپنیاں جیسے گیلی انڈیا لیمیٹر کے ایک ہزار چار سو سینتالیس کروڑ روپے اور نکشترہ برینڈ لیمیٹر کے ایک ہزار ایک سو نو کروڑ روپے ماف کر دیے گئے اس کے علاہہ ایک اور مفروض تاجر جتن مہتا کی ونسم دیمینڈ اینڈ یم جیولرس نے چار ہزار چھہتر کروڑ روپے حاصل کیے تھے روٹومک گروبل پروڑ لیمیٹر کے دو ہزار کروڑ روپے کے خرض اور کوٹھاری گروپ کے دو ہزار آٹھ سو پچاس کروڑ روپے بھی رائٹ آف کیے گئے ہیں اس کے علاہہ اس فریس میں ہزار کروڑ روپے سے زائد خرض لے کر ادا نہ کرنے والے افراد بھی شامل ہیں تاہم ان تمام افراد کی اکثریت نے ملک کے بڑے اور معروف بینکوں سے خرض حاصل کیے تھے جن میں سے کئی ایک یا تو فرار ہو چکے ہیں یا پھر مختلف تحقیخاتی اداروں کی تحقیخات کا سامنا کر رہے ہیں کرپا میں کورونا صورتحال پر جائے گا ازیاس ڈیپٹی چیف منشٹر ہمجد باشا کا خطاب بلیدیا کڑپا میں آج کورونا وارس کے انصداد کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے زلہ ٹاسک فورس کمیٹی کا اجلاس منقض ہوا جس میں ڈیپٹی چیف منشٹر آندہ پردیش ہمجد باشا نے شرکت کی اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے زلہ کڑپا میں کورونا وارس کی صورتحال کا جائزہ لیا اور ضروری ہدایت دیا ہے امجد باشا نے لاک ڈاؤن کے دوران سرکاری عملہ سفائی عملہ ڈاکٹرز نرسیں موقع میں پولیس کے حکام کی ستائش کی تین مہی تک جاری لاک ڈاؤن پر زلہ میں سختی سے عمل کیا جائے ہر ایک کو اس پر عمل کرنا ہوگا جانا شابز ترکاری اور دوسری ضروری چیزیں فروخت کرنے والے لازمی طور پر دستانے اور ماسک پہنے انہوں نے عوام سے سماجی دوری برقرار رکھنے کو یقینی بنانے کی اپیل کی کھڑپا میں ترکاریوں کے مختلف علاقوں میں مارکٹس بنائے گئے ہیں جس سے عوام کی تعداد کے بڑھ جانے سے کافی سہولت ہوئی ہے کھڑپا کے ریڈ زون علاقوں میں موبائل گاڑیوں کے ذریعے سے ضروری ایشیاں ترکاریاں اور دوائیں سربراہ کی جا رہی ہیں ایسے علاقوں کے عوام ان سے استفادہ کریں گھر سے باہر نہ نکلیں امجد باشا نے بلدی عملے سے ریڈ زون علاقوں میں ہر دن صفائی کے لیے بلیچنگ پورڈر کا چھڑکاؤ سوڈیم ہائیڈرو کلورائیڈ سپری کو یقینی منایا کھڑپا میں کورونا وائرس کے چھ میں سے پانچ مریضوں کو مکمل صحتیاب ہونے پر ڈسچارج کر دیا گیا ہے گرف راؤنڈ اپ پیشکش کین واصف نمائندہ ریاض مملکت سعودی عرب سعودی وزیر ساہیڈ ڈاکٹر توفیق الربی نے کہا کہ جذبی طور پر کرفی اور لاکڈاؤن میں نرمی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مملکت سے کورونا وائرس کا خطرہ ٹل گیا ہے انہوں نے کہا کہ مملکت کے تمام شہروں میں وائرس کے اثرات اب بھی موجود ہیں مملکت میں اب تک دو ہزار سے زائد فیلڈ سکریننگ آپریشنز کیے جا چکے ہیں جس کے ذریعے لوگوں میں کورونا کی تشخیص کی جاتی ہے مملکت کے شہریوں اور یہاں مقیم غیر ملکیوں کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لئے بہترین اور مثالی اقدام کیے گئے ہیں اس وبا کے خلاف جنگ میں ہم سب برابر کے شریک ہیں عوام اس عمر کو یقینی بنائے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرتے رہے ہیں مملکت میں مزید پانچ افراد کی ہلاکت کے بعد منوے والوں کی تعداد ایک سو چوالیس ہو گئی ہے مملکت میں اب تک دس لاکھ افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں متحدہ عرب امارات میں پانچ سو پچیس نئے کیسز کی توسیق اور متاثرین کی مجموعی تعداد نو ہزار دو سو اکیاسی اور آٹھ افراد کی یا مواد کے بعد جملہ تعداد چوہ سٹھ ہو گئی ہے خلیجی ممالک میں کورونا کے مصدخہ اٹھالیس ہزار نو سو چوپن تک پہنچ گئی ہے جبکہ ساری دنیا میں متاثرین کی تعداد تیس لاکھ کو چھونے لگی ہے اور اس میں اسی فیصد کا تعلق یوروپ اور امریکہ سے ہے دنیا کے دیگر ممالک کی طرح ہندوستان میں بھی کورونا کی روک تھام کے لیے عوام کو لاکڈان میں رکھا گیا ہے صرف ہیدرباد شہر میں لاکھوں کی تعداد غریب افراد اور یومیاں مزدور وغیرہ اس لاکڈان کی وجہ سے کھانے پینے کی اشیاں کے لیے بھی محتاج ہو گئے ہیں جن کی مدد کے لیے حکومتی اداروں سے زیادہ سماجی تنظیم کے غوا میں عوام کو غزہ کے بعد اہم چیز غوا سے بچاؤ کی اشیاں کی ضرورت ہے جیسے سانیٹائزر ہینڈ گلاوز اور فیس ماسک وغیرہ کی اس سلسلے میں ہیدرباد کی ایک میڈیکل سامان سپلائی کرنے والی کمپنی زیتکو نے ایک اچھی پیشکش کی ہے اس کمپنی کے سیئے او سید زیاد رحمان نے اول تو اپنی سماجی ذمہ داری کی طور پر ایک سو پی پی ای پرسنل پروٹیکٹیو ایک 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 منٹ کے سیٹس سیکندر آباد کے گاندی اسپتال کو بطور عطیہ دیئے ہیں زیاد رحمان نے کہا شہر میں عام لوگوں کو وبا سے بچانے حفاظتی سامان جیسے فیس ماس گلاوز سانیٹیزر کی بھی شدید ضرورت ہے مگر بیشتر لوگ یہ چیزیں خریدنے کے متحمل نہیں ہیں زیاد رحمان نے سماجی تنظیم اور انفرادی صاحب سروت حضرات کو غربوں میں تقسیم کرنے کے لئے یہ حفاظتی سامان ریائیتی داموں پر فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے حفاظتی اشیاء کی کمی ان افراد کو بھی ہے جو اس وبا کے دوران اپنی جان جوکھب میں ڈال کا خدمات انجام دے رہے ہیں زیاد رحمان نے کہا کہ لوگ اپنی زکاة کی رخم کا کچھ حصہ حفاظتی کیا جا سکتا ہے نیچے اپیش ہے ہمارا پروگرام وقف ادب وقف ادب میں محترمہ سائمہ عساق کو سمات فرمائیں ادب میں ہوں سائمہ عساق ادب میں شائری کی شعبے سے وابستہ ہوں اب تک دو مجموع کلام تبا ہوئے ہیں ایک حاصل اور دوسرا رخت میرا کلام مختلف عدب رسائل اخبار اور جرائب میں شائع ہوتا رہا ہے میں آپ کے شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا کچھ کلام آپ کے سامنے پیش کر سکوں پہلے ایک نظم پیش کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد اے غزل کی کچھ شائع نظم کا عنوان ہے اشتباہ محبت ساز ہوتی ہے سنہرہ راز ہوتی ہے محبت دو دلوں کے بیچ ایک آواز ہوتی ہے محبت جسم ہو جاتی الگ قسم ہو جاتی تنی مردہ جلانی والا کوئی اسم ہو جاتی تو ہم بھی خاک ہو لیتے کسی نوخیز جذبے کی طرح بے باک ہو لیتے بدن کے پیرہن سے عمر بھر کو پاک ہو لیتے مگر یہ جان لیں پہلے محبت ہو بھی پائی ہے سرابوں کے لیے یا بس یہ ساری جگہ سائی ہے اور اب اپنی ایک غزل پیش کرتی ہوں بے رحمی خیال سے آگے کی چیز ہے وہ ہر فصد جمال سے آگے کی چیز ہے کرنے لگا ہے زیر و زبر ساری کائنات کرنے لگا ہے زیر و زبر ساری کائنات یہ عشق کچھ جلال سے آگے کی چیز ہے تبکا رہا ہے زہن پر سیال روشنی کشف دروں اجال سے آگے کی چیز ہے اور آنکھوں کو بھیگنے سے تسلی نہیں ہوئی لہجی میں ایک ملال سے آگے کی چیز ہے من تک پہنچ گئی کوئی پر پر کیف سی دہک من تک پہنچ گئی کوئی پر کیف سی دہک شانوں پہ کوئی شال سے آگے کی چیز ہے موجود موجود جو ہونے نہ ہونے کے درمیان موجود ہے جو ہونے نہ ہونے کے درمیان یہ لمحہ ماہ سال سے آگے کی چیز ہے رکھتی ہوں جوڑ جوڑ کے نیرنگی خیال مجھ میں کوئی سنبھال سے آگے کی چیز ہے ہم جان پائے ذہنی ہم آہنگی کے تفیل ربط بہم وسال سے آگے کی چیز ہے حاضر ہیں یوں تو سارے جوابات سائی ماں حاضر ہیں یوں تو سارے جوابات سائی ماں دل میں مگر سوال سے آگے کی چیز ہے برحمی خیال سے آگے کی چیز ہے وہ حرف صد جمال سے آگے کی چیز ہے